الطاف حسین کی یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے تقریباً ایک یا دو گھنٹے پہلے یہ تصویر لی گئی ہے تصویر کی کالٹی کچھ اچھی نہیں ہے میں بھی کوئی سستے موبائل سے تصویر کھینچی گئی ہو یا پھر کسی ویڈیو میں سے سکرین شیٹ شوٹ لیا گیا ہو یا کسی نے دور سے چھپ کر زوم کر کے ویڈیو بنائی ہو لندن میں رہنے والے پاکستان کے جو ریپورٹرز ہیں میڈیا کے لوگ ہیں صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ الطاف حسین کی اس وقت کی تصویر ہے جب وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہے تھے اور وہ خود کر رہے تھے اندازہ لگائے یہ ایک عبرت کا نشان بن چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب اقتدار میں تھے ہم پاورفل ہیں ہماری سیاسی جماعت سب سے بڑی ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہی دعواتہ ایمکیم کا الطاف حسین کا پورے کراچی پر راج کیا پچیس سال ملک کے اندر اپنا الگ ملک بنایا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹ ویدینہ سٹیٹ ایک ملک جس کی اپنی ریاست اپنی فوج اپنے ادارے ہوتے ہیں اس کو کروس کر کے اس بندے نے اپنی ایک فورس اپنا ایک ملک بنایا ہوا تھا جس کو نائن زیرو کہا جاتا ہے کراچی میں ابھی میں موجود ہے اس کے اس گھر تک جہاں پر وہ موجود نہیں تھا جس کو ایک مرکزی سیکرٹریٹ کا نام دیا ہوا تھا ایمکی ایم کا وہاں تک جانے کے لیے آپ کو آٹھ سے نو ناکوں سے گزرنا پڑتا تھا ہر ناکے پر آپ کو آئیڈی کا آٹھ آئیڈنٹیٹی ہر قسم کی تسلی ہر قسم کی تلاشی دینی پڑتی تھی پھر آپ الطاف حسین کے اس آفس تک پہنچ پاتے تھے جہاں پر وہ موجود نہیں ہوتا تھا کیونکہ الطاف حسین تو انگلینڈ میں ہوتے تھے پھر انگلینڈ سے ایک کال آتی تھی اور ایک منٹ کے اندر پورے کے پورے کراچی کو سیل کیا جاتا تھا بند کیا جاتا تھا کراچی میں ایک ایک دن میں پندرہ سے بارہ بندوں کا واپے قتل کیا جاتا تھا ان کے ٹوٹے ٹوٹے کیے جاتے تھے ان کی لاشیں بوریوں میں ڈال کر نالوں میں پھینکی جاتی تھی انیس سو نوے میں نواز شریف نے ایمکیوم کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا اور اس آپریشن میں باون ایسے چوز نے حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ سن دو ہزار پانچ کے بعد اس میں سے ایک ایسے چوز زندہ تھا جس کا نام تھا راو انوار اس کے علاوہ تمام ایسے چوز کا قتل کر دیا گیا کراچی کے اندر کموں بیش تین ہزار پولیس والوں کا قتل کیا اس شخص نے پاکستان کا میڈیا اس کا غلام بنا ہوا تھا ڈرتا تھا مجبوری تھی ایک کال کرتا تو ان کے چینل کو آگ لگا دی جاتی تھی اور اس نے لگائی یہ کئی چینلز کو آگ لگائی ایر وائی پر حملہ کیا جیو پر حملہ کیا جیو کے دو ریپورٹرز کا قتل کیا ایک تو بہت ہی معروف مشہور ودی خان بابر تو آج کل الطاف حسین کی طرح نواز شریف صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جنرل باجوا تم مجرم ہو جنرل فیس تم مجرم ہو کسی کو نہیں بخش رہے ہر ادارے کا نام کھلم کھلا لے رہے ہیں انڈیا اس کا بہت فائدہ اٹھا رہا ہے جس طرح الطاف حسین کے بیانات کا الطاف حسین کی پالیسیز کا ایم کیم کی جو سٹریٹیجی تھا اس کا فائدہ ہندوستان ڈائریکٹ اٹھا رہا تھا تو اب نواز شریف نے سیم وہی کام شروع کر دیئے اور اس کا فائدہ ہندوستان اٹھا رہا ہے یہ سب ایک سیم پیٹرن پہ جا رہے ہیں وہ نواز شریف جس نے الطاف حسین کو ملک سے باہر بیجا جس نے نواز شریف نے الطاف حسین کے خلاف انیس سو بانوے میں اور اس کے بعد دوہزہ سولہ میں آپریشن کیا آج اس نواز شریف کا لہجہ الطاف حسین سے بلکل بھی مختلف نہیں ہے بس ایک نعرہ رہتا ہے جو الطاف حسین نے ستائیس سال بعد لگایا تھا دوہزہ سولہ میں اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور اس کے بعد اس کی پارٹی ٹوڑ گئی تھی وہ نعرہ میں یہاں پر نہیں لگا سکتا باقی جو کچھ الطاف حسین نے کہا وہ نواز شریف اب تک کہہ چکے ہیں نواز شریف کے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز بہت معصوم ہیں لنڈن سے بیٹھ کر افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے سربراہان پر ڈائریکٹلی الزامات لگانا کیونکہ اگر نواز شریف یہ حرکت اس ملک میں بیٹھ کے کرتے تو فوج ان سے جواب مانگتی کہ بھائی آپ نے ایسی بات کی آئے آپ پارلیمنٹ میں یا عدالت میں ثابت کریں تو شاید نواز شریف کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا مضاحمتی سیاست کرنی چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے فوج سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سیدھا ڈائریکٹلی پنگا لینا ڈائریکٹلی گریبان سے پکڑنا ڈائریکٹلی کہنا کہ تم چور ہو تم نے میرے ساتھ جاتی کی تم غلط ہو یہ چیزیں بہت نقصان دے ہوتی ہیں میں بار بار مسلمنگ نون کے ووٹر کے کہتا ہوں کہ اس تصویر سے عبرت حاصل کر لو الطاف حسین آج اس کی جماعت کہا ہے کوئی نہیں ہے کوئی اس کا نام نہیں لے سکتا دھرتے ہیں الطاف حسین کا نام کراچی کی ہر گلی ہر سڑک ہر دیوار پر لکھا ہوتا تھا آج وہاں پر کوئی اس کا نام ادھر لکھا ہوا پڑ بھی رہا وہ اس گلی سے گزرتا نہیں ہے اگر گزرے گا بھی تو وہاں پر بلیک پینٹ مار کے جائے گا کہ جناب اس کو ختم کر دو وائٹ واش کر تو اس کو تو مسلمنگ نون کے جو سمجھدار ووٹر ہے وہ تو سمجھ چکے ہیں میری بات جو نہ سمجھ ہے یا پھر جو طاقت کے نشے میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ پاور میں آئیں گے اور ہم یہ کر سکتے تو وہ کر سکتے اس قسم کی سیاست کر کے آپ کبھی بھی پاور میں نہیں آسکتے ذرفقار علی بٹو سے زیادہ مضاہمتی آپ نہیں ہو سکتے ان سے بڑے انقلابی آپ نہیں ہو سکتے لیکن ان کی زبان بھی اتنی تلخ نہیں تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے الفاظ استعمال کرتے تھے بینظیر بٹو بہت بڑی ریڈر تھی نواز شریف ان کے آگے کچھ بھی نہیں لیکن انہوں نے بھی کبھی اس طرح ڈیریکٹلی سیدھے نام نہیں لیے وہ بھی تھوڑا لحاظ کرتی تھی بلاول بٹو ایک مچور سیاستدان ہے وہ تقریریں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن وہ ڈیریکٹلی ادارے کا اور ادارے کے سربراہوں کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے آگے حکومت میں آنا ہے اور اگر نواز شریف اور نواز شریف کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیریکٹلی نام لے کر تاریخ میں ہمیں انقلابی دکھا جائے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے الطاف حسین کا حال دیکھ لیا ہے کچھ دن پہلے اس بندے نے ایک خط بھی لکھا تھا اس خط میں اس بندے نے الطاف حسین نے چوکہ کراچی کا نعوذب اللہ خدا بنا ہوا تھا اس بندے نے اس خط میں دکھا تھا کہ میرے پاس پیسے دینے کو کرایا دینے کو پیسے نہیں ہیں میرے پاس اپنے گھر کے جو یوٹلٹی بلز ہے اور دیگر جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ دینے کو پیسے نہیں ہیں میرے پاس وہ خط انہوں نے اپنی ہاتھ سے لکھا مدد کی اپیل کی اور ایک چوونی بھی ان کے پاس اکٹا نہیں ہو سکا اب الطاف حسین اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی صفائیاں خود کر رہے ہیں آپ یہ بات امیجن نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے لیکن یہ ہو گیا یہ دنیا میں ہوتا ہے اور یہ ہو گا ہر اس بندے کے ساتھ جو الطاف حسین کی لائن اختیار کرے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد